بیوز آپ نے اسمان پر موجود ستاروں سورج اور چاند کو دیکھا ہے اور بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ چاند اور سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ کتنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اسمان ہماری زمین سے کتنا دور ہے اگر آپ یہ سب جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اسمان کی اس زمین تک کے فاصلے کی انفرمیشن حاصل ہو تو اس کے لئے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ائندہ آپ ہمارے ساتھ اپوڈیٹ رہیں بیوز کائنات میں سب سے تیز ترین چیز روشنی ہے جو کہ سینسی لحاظ سے ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کا فاصلہ تیہ کر سکتی ہے اور کائنات میں زمین کے علاوہ جو دوسرے سیارے ہیں ان کا ہماری زمین تک کا فاصلہ اسی روشنی یا نوری سال کے حساب سے ماپا جاتا ہے کیونکہ ان کو کلومیٹر یا مائل کے حساب سے ماپنا مناسب نہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی علاقے یا شہر کے درمیانی فاصلے کو سینٹی میٹر کے حساب سے ناپنا بیکار ہوگا کیونکہ کسی علاقے یا شہر کے ایریے کو ناپنے کے لیے سینٹی میٹر بہت چھوٹا یونٹ ہے اس لیے علاقے کے درمیانی فاصلے کو ناپنے کے لیے ہم بڑے یونٹ یعنی کلومیٹر یا مائلز کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح ستاروں کے درمیانی فاصلے کو ناپنے کے لیے کلومیٹر یا مائلز بہت چھوٹے یونٹ ہیں اس کے لیے ہم ستاروں کے درمیانی فاصلوں کو نوری سال کا استعمال کرتے ہیں اسی فارمولے کو ہم چاند تک لے جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاند ہم سے کتنا نوری سال دور ہے اسی طرح سورج کی طرف جائیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین تک آٹھ منٹ سے کم عرصے میں پہنچ جاتی ہے اس لحاظ سے سورج ہم سے آٹھ نوری منٹ دور ہے اسی طرح اسی آٹھ منٹ کو ذہن میں رکھ کر آگے چلیں تو ہماری کہکشاں میں کئی ستارے ایسے ہیں یہ آٹھ دس منٹ نہیں بلکہ کئی سینکڑوں ہزاروں نوری سال کی دوری پر ہیں سینکڑانوں کے مطابق ابھی کائنات انسان سے پچانویں فیصد اوجل ہے جس میں کئی کہکشائیں ایسی ہیں جن کا ہم سے فاصلہ کھربوں میل نوری سال کے حساب سے بنتا ہے اسی لحاظ سے جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے وہ کوئی بزاعت خود فیزیکل چیز نہیں جس سے زمین کا فاصلہ نہ پا جا سکے اگر آسمان واقعی چادر کی طرح ہوتا جس پر چاند سورج اور ستارے کسی ذرے کی طرح چپکے ہوئے ہوتے تب ممکن تھا کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ نہ پا جا سکتا لیکن جب ہم اپنے اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں تو اصل میں ہم جس آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایٹموسفر کے بادل شہاب ساقب کے ٹوٹے تاروں کا ایسا جال ہوتا ہے جس کے پار ہماری بسارت کی آخری حد جا سکتی ہے اس لئے سائنس آسمان کے وجود کو نہیں مانتی اور زمین سے آسمان تک کے فاصلے کو معاپنا بھی سائنس مذہب کا خیز سمجھتی ہے ویوز یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا ظہار کمینٹس میں کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نہ خیار رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی